نمشکر دائریکشپ ٹائن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواق تھے اس میں پھر سے صفائی کرنچاری جبکوٹسی پلکار پیشن کے پریسر میں بیٹے ہیں اپنی مانگوں کو لے کا ہے سچسدیک صفائی کرنچاری یونین کی عورت ہے ان کے پردان جو رینکو دل جی 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 شہزادی جی ہے انہیں جو ان کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں بتانا جائیں کہ انٹی مانگے ہیں جو ایک پوستن اگلی چھے سو صفائی کرنچاریوں کی بٹ فائنل لیسٹ ابھی تک پینڈنگ ہے اسی کو لے کر یہ ڈیمانڈ کرے اس لیسٹ کو جل سے جل پپنی ڈومین میں لائے جا اور ساتھ ہی 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 آل کیڈر امپلائیز کی ڈی پی سی کی جائے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مہیلائیں بھی ہیں اور یہ یوگ بھی یہاں بیٹھیں ہیں صفائی کرمچاری اگر بات کریں جمہو کشمیر کی اگر صاف صفائی کا بات کریں صاف ستری اگر بات کریں ایک سوشتہ کی بات کریں تو ان لوگوں کا اہم یوگدار رہتا ہے اس سمیش ازادی گلزی بھی ہیں ساتھ میں پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے سیوک صفائی کرمچاری یونینگ کے اور سے رینکو گلزی بھی ہیں ایک بار پھر سے یہ جمہو مونسپل کورپریشن کے پریسر میں بیٹھے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر مانگیں ہم نے پہلے ہی بتائی کہ دوزار اٹھرہ یعنی کہ دوزار اٹھرہ میں پوسٹیں نکلی تھی چھے سو سو سوی کا جو صفائی کرمچاری تھے دوزار اٹھرہ میں ان کی پوسٹیں نکلی تھی اور دوزار انڈیس اور بیس میں ایکیس میں یعنی ان کے پریزیکل اور پریکٹیکل ہو چکے تھے پر ابھی تک دوزار چوبیس بھی جارے کو ہے ابھی تک وہ لیسٹ جو ہے فائنلائز ہو کر پبلک ڈومین میں نہیں آئی ہے ڈی پی سی جل سے جلو ان مانگوں کو انہیں مانگوں کو لے کر بھی آج یہ پھر سے دھرنا پردشن کر رہے ہیں اور ہر بار کی طرح ہر بار کئی بار انہیں اس طرح کے دھرنے پردشن دی ہیں اس طرح کے پردشن ہوئے ہیں چلی جانے کا پریاز کریں گے ننکو گل جی سے بھی کہ ایک بار پھر صفائی کرمچاریوں نے صفائی کرمچاریوں نے یہاں پر دھرنا دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ان کی اگلی سٹیٹیجی رہے گی اور کس طرح سے اپنے جو مانگے ان کو پوری کروائے گے اور جتنے بھی ہماری چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ ہے آج کنی کو لے کر ہماری ڈیمانڈے پوری نہیں ہوتا ہی ہے تو مجبورا سفائی کرمچاری یونین جو ہے چلیے سمیں رینکو گل جی بھی ہمارے ساتھ رینکو گل جی ایک بار پھر سے صفائی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر جی ام سی کے پریسر میں دھرنا پرداشن پر بیٹھے ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں میڈیا کا دنیا بات کرتا ہوں جو کہ ہمیشہ ہماری بات کو بلند کرتے ہیں میں میڈیا کے مدد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ سی ایم صاحب کے پاس ہیں تو کافی امیدیں کرتے ہم کہ جتنے بھی ہماری پرانی ڈیمانڈے ہیں وہ جل سے جلد حل ہوگی آج مین مسئلہ جو ہے 600 کیجول کی جو لسٹ میڈیا بھی جانتی ہے میڈیا کے مدد سے ہم نے کئی بار سرکار کو بھی بتایا ہے کہ 2018 میں ہماری جو انٹروی ہوئے تھے فیزیکل ٹیسٹ ہوئے تھے لیکن ابھی تک ان کی جو فائنل لسٹ ہے وہ نہیں نکالی گئی ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل 600 کیجول کی جو لسٹ ہے وہ نکالی جائے اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں انہوں نے پچھلے دوزار بیس میں جو انہوں نے 600 پوسٹ ہمیں پرماننٹ کرنے کیلئے کہا تھا ان میں سے 535 لوگ انہوں نے پرماننٹ کیے ہیں ابھی کچھ لوگ ہمارے جو صفائی ساتھی ہیں وہ رہ گئے ہیں کسی وجہ سے ڈاکومنٹ کی وجہ سے یہاں ویٹنگ لسٹ میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ ساتھ سال ابھی کور نہیں ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل اب ہمارے پاس پوسٹیں پڑی ہیں تو ان کو بھی پرماننٹ کیا جائے یوٹی کی سیلری کا مسئلہ ہے جیسے باقی یوٹی جہاں جہاں یوٹی ہے دلی کی لگالو اور سٹیڈوں کی لگالو وہاں پر سیلری بہت زیادہ ہے لیکن جمہو کشمیر میں کسی بھی ملازم کو جو ہے وہ 9000 سے اوپر سیلری نہیں دی جاتی ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل یوٹی کی سیلری جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بھی لگو کی جائے وہ جتنے بھی فیلڈ صاحب ہیں ان سبی کو دھی جائے کلونی کا مسئلہ ہے کلونی جیسے کی ابھی جتنے بھی صفائی ساتھی ہمارے ہیں وہ جو جن کلونیوں میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلییں ہیں ایک منجل دو منجل چار چار پیڑییں جو ہیں ایک ہی مکان میں رہ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل جمہو ملسپل کورپیشن کے لیے ایک کلونی جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے پچھلے دنوں میں انہوں نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائی تھی اب ہماری بات بھی ہوئے کمیشن صاحب کے ساتھ پورا اس کا پروزیکٹر بھی بنا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل صفائی ساتھیوں کو ایک کلونی پروائیڈ کی جائے تو ساتھی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جیسے ہمارے چیم نیسل صاحب کے پاس ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ انہوں نے کافی لمبے سمیں سے جمہو اور کشمیر میں بیدباؤ رکھا ہوا تھا کہ جمہو میں انہوں نے دوزار پانس سے لاغو کی ہوئی ہے دوزار پانس سے انجیو سسٹم جو ہے جمہو میں چلایا ہوا ہے لیکن کشمیر کی بات کریں وہاں پر انجیو سسٹم بالکل نہیں ہے ابھی انہوں نے یہاں پر جو ری آرگنیشن کی ہے اس میں بھی انہوں نے جتنے بھی آفیسر ہیں ری آرگنیشن جو ہے وہ ملازموں کے لیے نہیں ہوئی وہ جو ڈپوڈیشن پر لوگ جو آفیسر لوگ ہیں ان کے لیے ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے ہیلتھ آفیسر تھا تو اس کے بعد میں ہیلتھ آفیسر کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ ہوتا تھا لیکن آج انہوں نے ایک جوینڈ کمیشن کی پوسٹ جو کریڈ کر کے جوینڈ کمیشن کو بٹھا دیا ہے اب جیسے سیٹیو کی بات کریں پہلے سیٹیو جو ہوتا تھا ہمارے سینٹری انسپیکٹر جو اے ایسو جو تھے ان کو سیٹیو بنایا جاتا تھا لیکن آپ انہوں نے جائی بغیرہ لاکے وہ سیٹیو بنا دیئے ہیں ٹیو بھی جو ہے یہ باہر سے لگا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے ملازم ہیں تو ان کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ کشمیر میں ایسا نہیں ہے کشمیر میں وارٹ آفیسر بھی ہیں اور ان کے جو ملازم ہیں وہ پرمننٹ اور ڈیلی ویزر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنا لشمیر جی آپ نے یہاں پر پردشن کرنے دھرنے پر بیٹھنے سے پہلے کیا چار ہوئی ہیں کل بھی ہمارے ساتھ باتچیت ہوئی آپ کو پتا ہوگا کہ کل یہاں پر ایک ہمارا ساتھی تھا جو بوکھردال پر بیٹھا ہوا تھا تو جب بوکھردال پر وہ بیٹھ گیا ہم نے ان سے کہا کہ اگر ملازموں کی لڑائی ہے ایک منچ پر لڑنی چاہیے لیکن وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ لوگ کیونکہ کل وہ بوکھردال پر بیٹھ گئی تو ان کو پتا تھا کہ پچیس کو ہمارا پروٹیسٹ ہے تو لوگ کم آئیں گے لیکن لوگوں کی آواز ہے رنگو گل اور اس کی ٹیم جو کہ ہمیشہ سے چلتی جائی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھی بھی جو ہیں وہ ایسا کام نہ کریں وہ بھی آ کر جہاں منچ پر بیٹھیں کیونکہ ملازموں کی لڑائی ہے اگر ایک منچ پر سے لڑی جائے گی تو وہ بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے تو امید ہے جو نہیں سرکار بنی عمروزہ انسی کی سرکار بنی ہے جو آج تک آپ کے ساتھ وعدے کیے کہ وہ نہیں پورے گئے تو کئی نہ کہ عمروزہ جو سرکار چل رہے ہیں کیبنیٹ منٹری ہمارے جمہو سے جو ڈیپٹی سی ہمیں سردن چودری آپ کے مسئلوں کو جل سے جل حل کیا جائے گا دیکھیں جی ہمیں بڑی امید ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سرنگر پیٹن مونسپل کارپ پرچین جو سرنگر ہے وہی پیٹن جہاں پر بھی رکھا جائے اگر انجیو سسٹم وہاں پر نہیں ہے تو یہاں سے بھی ختم کیا جائے ایک بار پیسے صفائی کرمچاری یونین کی اور سے یہاں پر جتنی بھی مانگے لے کر یہ بیٹے ہیں یہاں پر درنا پردشن پر پہلے بھی بیٹے تھے انہوں نے کہا کشمیر گھاٹی میں انجیو سسٹم نہیں ہے جمہو میں آکر کیوں جمہو کے ساتھ ہمیشہ بیتباہ ہوتا آیا ہے اب عمر سرکار سے امید کرتے ہیں جو جمہو اور کشمیر کو برابری کا درزہ دیا جائے گا جمہو اور کشمیر کے ملازم جو سفائی کرمچاری اگر کشمیر میں انجیو سسٹم نہیں تو جمہو میں کیوں ہے ان کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو چھے سو کرمچاریوں کو اسے نکلیتے ہیں اس میں سے انہوں نے اقباقہ دوزان اکیس تھا کہ جب پورے فیزیکل اور پریکٹیکل ہو چکا ابھی تک ان کی لیسٹ اپنی بومین میں نہیں ہے ایساروں کی بات ہے ایساروں کے تا انہیں جل سے جل انہیں یعنی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ساتھا بی پی سی جدرے بھی کارڈر کے لوگ ہیں ان کا ساتھ اور پرکار اور اس شرکار سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مسئلوں کو اور ہم نے دلہ کے پاس ان کا بھی باب ہے کہ ضرور ہم پریشانے ہو جو ہم پریشان لوگ ہیں ہمارے ایک اہم یوگدانہ صفائی کرمچاریوں کا ضرور ہماری پریشانی کو حل کریں گا اس کا سمادان ہوگا فیلحال آپ کا کیا کہنا ضرور بتائیے گا جو رہے سے مرسا اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جاہن جبار